اسلام علیکم فرسٹی ہے بیٹا ہمارا سیکنڈ چپٹر آج سٹارٹ ہوگا جو کہ ہے سیلف کانسپٹ اور پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ کے اوپر جسے ذات کا تصور یا آپ کہہ لیں شخصیت کی نشن و ماں بھی کہتے ہیں تو میں تو فرس ٹاپک ہمارا ہے ذات کا تصور that is کانسپٹ آف سیلف one self concept is actually collection of believe about oneself who I am آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ایک انڈویجول اپنے بارے میں سوچتا ہے اس کی جو believe ہے اپنے بارے میں اس کو کہا جائے گا اس کی ذات کا تصور کہ وہ کیا تصور رکھتا ہے کیا believes رکھتا ہے اور وہ کس طریقے سے develop ہوتے ہیں آپ کہہ لو کہ جب ہم ایک انوائرمنٹ کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں تو ہم جب لوگوں کے ساتھ interact کرتے ہیں تو وہ ہی ہمارے self concept کے اوپر impact رکھتے ہیں اس کو اثر انداز کرتے ہیں اور اسی طرح سے یا تو ہمارا self concept جو ہے وہ positive develop ہوتا ہے یا negative develop ہوتا ہے اپنے ہی بارے میں جیسے آپ کہہ لو بچے جو ہیں وہ اپنے age fellows کے ساتھ ہم عمر بچوں کے ساتھ جب کھیلتے ہیں تو ان کو بہت سے کھیل کھیلتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کے بارے میں پتا چلتا ہے بہت سے دفعہ بچے ریز میں دوڑ میں دوسرے بچوں سے آگے نکلتے ہیں تو انہیں پتا ایک احساس اور ایک concept develop ہوتا ہے کہ they are strong than the other child تو یہ ایک positive concept develop ہوتا ہے اور اگر ایک بچہ جو ہے وہ ہمیشہ ہارتا رہتا ہے یا وہ کچھ کام نہیں کر پاتا یا اسے یہ سننے کے لیے ملتا ہے یا لوگوں کا attitude اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے تو ایک negative self concept develop ہوتا ہے تو اگر ہم self concept دیکھیں تو it is an image self concept is who we think we are کہ ہم کیا ہیں the picture we have of ourselves plus the picture we think others have of us ایک تو یہ چیز کہ ہم خود اپنے بارے میں کیا ایک picture یا image رکھتے ہیں اور دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس سے بھی ہماری جو self ہے وہ concept impact ہوتا ہے self concept plays an important part in our overall wellness ہماری overall اگر ہم دیکھیں ہماری wellness نے ایک important role play کرتا ہے اگر تو ہم اپنے بارے میں positive سوچیں گے کہ ہم صلاحیتیں رکھتے ہیں abilities رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک self concept related positive image create ہو رہا ہے جو کہ ہماری سوچ کے اوپر بھی اثر انداز ہے ہمارے روئیوں پر اثر انداز ہے ہم دوسروں کے ساتھ بات چیت کس طریقے سے کرتے ہیں ہم کتنے confident ہیں یا ہم کتنے شائع ہیں یہ سب چیزیں ہوں گی it affects the ways we look our body کہ کس طریقے سے ہم اپنی باڈی کو دیکھتے ہیں how we express ourself and interact with other friends and it even influence how we make decisions کس طرح وہ decisions کو ایک effect کرے گا کہ اگر آپ اپنی جسمانی اگر ہم بات کرنے سے لائیے تو کے بارے میں ہی ایک concept رکھتے ہو کہ I am very powerful than the other individual or other person or other child تو اس سے کیا ہوگا کہ you feel stronger اور یہ ایک positive image create کر رہا ہے آپ کے physical development سے related تو آپ کی overall life کو یہ چیز impact کرے گی تو جس طرح سے ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں وہ چیز جو ہے وہ ہمارے کیا ہے self concept ہے ٹھیک ہے اور آپ کہہ لو کہ جو early childhood ہے اسی کے اندر جو ہے یہ concept develop ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے بچہ جو اپنی مور میں آگے بڑھتا جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ مزید پختگی آتی رہتی ہے یا مزید آپ کہہ لیں جو لوگوں کے روئیے اور ہمارا اپنا مشاہدہ ہوتا ہے اور لوگ کس طریقے سے ہمیں observe کرتے ہیں وہ تمام چیزیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں بچہ سکول میں اپنی سوشل لائف میں بہت کچھ سیکھتا ہے یا اس کے گھر میں family members اسے کس طریقے سے آپ کہہ لو appreciate کرتے ہیں یا deal کرتے ہیں یا اس کی صلاحیتوں کا جو ہے وہ آپ کہہ لو positive way میں appreciate کرتے ہیں یا negative criticism کرتے ہیں تو یہی چیز یا تو مضبط جو ہے وہ concept کے develop کرے گی یا وہ negative کرے گی اور اس چیز کو identification بھی کہا جاتا ہے آپ دیکھیں تو چھوٹے بچے جو ہیں وہ لڑکے اپنے آپ کو جو ہیں وہ father سے آپ کہہ لیں associate کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اپنی dressing اپنا بات چیت کا طریقہ رکھتے ہیں جس طرح سے وہ اپنے father کو دیکھتے ہیں اسی طرح سے بچیاں جو ہیں وہ مدر کی کپڑے پہننا ان کے جوتے پہننا ان کی طرح make up کرنا بات کرنا تو آپ دیکھیں بچوں کے پر بہت strong impact ہوتا ہے جس environment میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں اور جس طریقے سے انہیں deal کیا جا رہا ہوتا ہے یہ ان کی growth اور development پر بہت اثر انداز ہوتا ہے اگر بچے کوئی بہت پتلا دبل ہے ان کی emotional اور social development کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اور اسی طرح سے ہمارے اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں کو ان کے اچھے ناموں کے ساتھ پکارا جائیں کیونکہ یہ چیز جو ہے ایک جس طرح concept ہے یہ پوری life میں ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ہماری پرسنیلٹی کے اوپر impact کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور اسی وہی چیز جو ہے وہ ہماری اس میں بھی آئے گی آپ کہہ لے کہ ہماری پرسنیلٹی کا حصہ بن جائے گی ہماری شخصیت کا حصہ بن جائے گی تو یہ جو ہے یہ overall self concept کے بارے میں آسان ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بیٹا topic اس کو آپ یہاں سے پڑھو اس کو آپ net سے بھی search کر سکتے ہو کہ what is self concept وہاں سے بھی آپ کو کچھ examples مل جائیں گی overall اگر ہم دیکھیں تو it's a collection of belief about oneself کیس طرح کا belief ایک individual رکھتا ہے یہیں بارے میں وہ positive ہے وہ negative ہے وہ اس کی abilities سے آپ کہہ لیں کو strong کرتا ہے یا وہ ان کو weak کرتا ہے overall اپنی body کو how one look about the physical آپ کہہ لیں body of the child how we express our self and how we interact with our friends and overall influence how we make decisions about our life تو یہ مہاراج کا topic تھا انشاءاللہ ہم next topic کے ساتھ پیٹا پھیرائیں گے thank you so much ہم موسیقی